السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفس نام ومن سییاتی آمان لنام من یهدیه اللہ فلا مزل علام ومن یزلله فلا ها دی علام واشهد واللہ الہ الا اللہ وغدام وہدہ لا شریک لہم واشهد ان محمدًا عبدوہ ورسولہ ارسلہ اللہ بالحق بشیر ونزی ارام ودائی ان الی اللہ بیزنی وصیرہ جمعنی ارام اما باد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمدًا وشر الامور مہدسات هام وکل مہدسات بدام وکل بدات زلالا وکل زلالت فی النار اللہم رب شرخ لی صدری و یسر لی عمری و اہل العقدة من لسانی یفکہو کولیم اللہم انفعنا بما ینفعنا زدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرواہمان الرواہیم یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ قَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ وَقَالَ اللَّهُ دَالَى فِي مَكَامٍ آخَرَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَسَّوْمُ لِي وَنَعَجْزِيبِهِمْ مِہمان رب دا مہینہ ہے یارو مِہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دالہ خزینہ ہے یارو مِہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دالہ خزینہ ہے یارو لُڈلو بہاراں رمضان آیا افتاری دیوے لے زمزم خجوراں افتاری دیوے لے زمزم خجوراں جنت جمل سن سونی اہوراں لُڈلو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے دعا کریے ہو مہینہ ہی ہووے مگہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لُڈلو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا سہری دا توفہ لے کر ہے آیا سہری دا توفہ لے کر ہے آیا روزے دا سب لئی ہے پیغام لائیا سہری دا توفہ لے کر ہے آیا روزے دا سب لئی ہے پیغام لائیا تراوی دا جس نے احتمام کی تا تراوی دا جس نے احتمام کی تا اللہ نے اُست ہے انام کی تا لُڈلو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ جلہ شان ہو دی ذاتِ اقدس و آلہ اور والا باز سے درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین پوری کائنات دے تائدار جگان دے پیر رب دے حبیب پیکرِ حسن و جمال جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے کروڑ ہاں درود و سلام دی برکہ برسے رحمت بخشش مغفرت دیاں دعاماں صحابہِ کرام آلِ رسول تابعی نظام وزرگانِ دین اولیاءِ کرام اللہ ذوالجلال اپنے فرما بردار اداد گدار بندیاں تے رحمت دیاں بارشاں برسائے اللہ راضی ہو جائے اللہ ذوالجلال والی کرام نے رمضان مبارک دا مہینہ جدی آمد آمد ہے ہر کروبار کرنوالا جننے بھی کروبار کردینے سب دے نزدیک کوئی نہ کوئی فصلِ بہارِ بہار دا موسم ضرور ہے نیکیاں والا جدے اندر نیکیاں دے ریڑ زیادہ لگ دینے اور جڑا کروبار کرنوالا او دے نزدیک کروبار دی خاص موسم دے اندر بڑی قدر و منزلت دے بڑی اہمیت دے بھی اینی ہی ایسے طرح اللہ ذوالجلال نے مومن آواز دے زمین دے سینے دے آپ نے اداد گدار فرما بردار بندیاں آواز دے اللہ ذوالجلال نے اے رمضان مبارک دا مہینہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ مومن ایمان والے اللہ ذوالجلال دے سامنے گڑ گڑا کے اللہ نو راضی کر لین اللہ دی عبادت کرنوالے بن جان توجہ کر دے جانا جس ویلے رمضان مبارک دے مہینے دی آمد ہون دی میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام دے سامنے اعلان کر دے اے میرے صحابہ کمر بستہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تو ہاڑے کولے کیسا مہینہ اللہ دا مہمان آنوال ہے اللہ نے جس مہینے دے روزے امت مسلمات فرض کی دے نے ایسا مہینہ جس مہینے اندر بندہ ایک نفل بڑھتا ہے اللہ ذوالجلال ایک فرض تا سواب عطا کر دے نے اور جڑا بندہ ایک فرض بڑھتا ہے اللہ ذوالجلال ستر فرضان تا ست سو فرضان تا سواب عطا کر دے نے اور قسمتی بات مقدر تا سعودہ ہے اللہ ذوالجلال نے ایمان والے آباس تے جنت کمان دے ملے بہاراں اللہ الارڈ کرنا جا رہنے اور میرے پیغمبر فرمان دے اے میرے صحابہ جس مہینے دی آمدیاں بشارتاں خوش خبریاں میں اللہ دا نبی دوارڈے سامنے گوش گدار کر رہے ہیں اس مہینے اندر اللہ ذوالجلال اپنیاں رحمتاں دے دروازے کھول دیں دے نے اللہ باگ اس مہینے اندر اپنی جنت دے دروازے کھول دیں دے نے اور اللہ باگ اس مہینے اندر جہنم دے دروازے بند کر دیں دے نے اور اللہ باگ اس مہینے اندر جہنم تو لوگانو کسرت نال ازاد کر دے نے میرے بھائی میرے برادر اور قسمت دی باتے اوہ لوگ بڑیاں قسمتاں والے نے بڑے مقدرہ والے نے جنہ دے اللہ نے زندگی اندر رمضان دیاں برکتہ نصیب کیتیاں نے ورنہ قبرستان دے اندر ذرا جا کے جائدہ لیا دے کسے دے عزیز و اکارب رمضان تو پہلے ہی دنیا چھڑ کے چلے گئے کسے نے اپنے باپ دا جنازہ اٹھا کے چار بھائی اٹھا کے قبرستان و روانہ کیتی ہے کوئی ایسا ہوئے گا جنہیں اپنے والدین دے عزیز و اکارب دیاں چار بھائیاں اٹھائیاں انگیاں پر اللہ ذوال جلال دا انعام سمجھے کر رب دی رحمت سمجھے کر کہ اللہ باغ نے تیرے واسطے نیکیاں دے موسمیں بہار دا احتمام کیتا انسرام کیتا اللہ دے مہمان واسطے آئے سوچنا اے ویا اسی کنیاں کو تیاریاں کرنے آئے اللہ باغ دا مہمان آرہے ہیں ساڑھا کوئی مہمان آئے سنو بتا چل جائے ساڑھا امریکہ کینڈا یورپ فراسوں کو مہمان آرہے ہیں یا سرکاری وزیر مشیر آرہے ہیں علاقے دیاں صفائیاں جاری نے کر دے اندر ترہ ترہ دے انسرامات انتظامات جاری نے آئے توجہ کرنا کہ اسی اللہ باغ دے مہمان دی خاطر کنہ کچھ کرنے والے ہیں جس مالک نے منو تنو بنایا اپنا مہمان روانہ کیتا ہے اس مالک دیاں فرما برداریاں کریا کر اللہ باغ نو راضی رکھیا کر اور میرے پیغمبر فرما دے نے اوہ بندہ بڑا بات نصیب ہے جنہوں اللہ باغ نے زندگی دے اندر رمضان مبارک دا نیکیاں والا سیزن مہیا کر دیتا ہے جلی زندگی جو رمضان آیا لیکن رمضان دیاں راتاں بھی قیمتی نے دن بھی قیمتی نے انا تو مستفید نہیں ہو سکیا فیدہ نہیں اٹھا سکیا ایسا بندہ بڑا بد نصیب ہے اللہ باغ دا نا فرمانے رب دا باغیے اس واسطے میرے بھائی میرے برادر آئیے اللہ باغ دے مہمان دا احترام کریے قدر کریے اج سوچئے میں انشاءاللہ چار جا پنچ سیدہ دواڑے سامنے رکھنا چاہاں گا کہ اسی اللہ باغ دے مہمان دا انتظام احترام احترام کے زمن اندر کر سکنے ہیں یا دوسرے لفظہ اندر اسی رمضان دے قیمتی لمحاتوں کس طرح فیدہ اٹھا سکنے ہیں میں انشاءاللہ ان آباتانوں دواڑے سامنے گوش گدار کرنا چاہاں مانگا توجہ کرنا اللہ ذوالجلال سنو سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمینہ دلال بوری کائنات دے تائدار سوالک نبیاں دے سردار حبیبِ کبریا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دے سینہِ باغ دے قرآن نازل کر دیتا اللہ ذوالجلال فرمان دے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوں اللہ فرمان دے نے اے ایمان والے ہو جی جی ربِ جلیل فرمایا کتبہ علیکم اس سیام اللہ کہن دے میں اہلِ ایمان تے ایمان والیاں تے روزے فرض کر دیتے نے رمضان دے مہینے دے روزے اللہ کہن دے نے میں ایمان والیاں تے فرض کر دیتے نے کتبہ علیکم اس سیام کما کتبہ للذین من قبلکم اللہ کہن دے نے اے نا تو پہلے جنہیں بھی لوگ آئے نے جنہیں بھی قومہ قبیلے آئے نے سبتے میں رمضان دے روزے اللہ کہن دے نے میں رب نے فرض کی دیتے نے اللہ ہوا اللہ اللہ کے سوا سے آئیے میرے بھائی میرے برادر اللہ دا قرآن سنئے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو جڑے ایمان دارنے ایمان والے نے اللہ اعلان کی کردے نے فرمایا کتبہ لیکم اسیام کائناتِ رب نے سوہٹے تے روزے فرض کر دیتے نے کما کتبہ للذین من قبلکم اللہ ذوالجلال کہن دے نے میرے پیغمبر دی امتِ لوگ اے خیال نہ کرنے اللہ پاک نے بارہ چودہ کینٹیں اندھا روزا ساٹھی عزم اے جواسے صرف ساٹھے واسے بنایا ہے اللہ کہنے نانا میریوں میرے پیغمبر دی امتِ لوگو تو آٹے تو پہلے جننے بھی نبی آئے نے جننے بھی رسول آئے نے ساریاں امتاں تے میں کائناتِ رب نے روزے فرض کر دیتے نے اللہ اللہ کس واسے فرمائے اللہ اللہ کم تتہ کون اللہ ذوالجلال کہن دے نے اس واسے روزے فرض کی دے نے تاکہ تُسی متقی بن جاؤ پرہیدگار بن جاؤ تکوے والے بن جاؤ اللہ اللہ میں قربان جاماں اللہ تے قرآن دیے سائدہ مطلب کیے جڑا بندہ روزہ رکھ دہ اللہ دا فرماں بردار بندہ اللہ تے مطلب کی بندہ پرہیدگار من جاؤ اللہ کلوں کی ڈرنوالہ ان mind positively جڑا بندہ روزہ نہیں رکھ دا رمضان تھی قدر نہیں کر دا ایسا بندہ اے تے سینے جلا تا در بیدہ نہیںacceptable ایسا بن دا ایسا بندہ انو اللہ باگ دی 파راو سا نہیں اللہ تے درا پنے سینے اندر رکھ دا کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاما میرے پیغمبر فرمانتے نے اللہ نے فیصلہ کر چڑھے آئے کہ جڑا بندہ روزہ رکھ دائے اے بندہ اللہ کلون ڈرنوالا ہے اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرمانتے نے والذین جاغ دو فینا لنا خدی انہم صوبو لنا اللہ کہن دے او لوگ جڑے رمضان دے مہینے اندر مینتاں کرنوالے کوشچاں کرنوالے نے رمضان دے مہینے دے اندر ایبادتاں کرنوالے ترابیاں پڑھنوالے قیام کرنوالے روزہ رکھنوالے فرمایا والذین جاغ دو جڑے کوشچ کرنوالے نے فینا لنا خدی انہم اللہ کہن دے نے اسی ضرور بے ضرور ہدایت رستے بھی کھاوانگے ہدایت جیٹی روڑ اے نوا سے ہم وار کر دے آنگے اللہ اللہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَا لَمَا الْمُحْسِنِينَ اللہ ذو الجلال ہمیشہ نیکو کاران دے ساتھی بن دے نے اللہ نیک لوگاں دی مدد گرنوالے نے نیک لوگ مشکل کاٹیاں دے اندر آجان کائنات دا رب اونا دی مدد گرنوالے اللہ پاک اونا دی نسرت گرنوالے نے میرے پیغمبر کی فرمان دے نے روز دا رار اللہ پاک نو کنہ پیارا لگ دا اے جمیں اللہ پاک دا مہمان پیارا اے رمضان دی قدر گرنوالے نوے اللہ پاک بڑے اناماتا گرنگے جمیں روزہ عظمت والا اے روزہ رکھن والا وی اللہ دا برگو دی دا بندہ بن جاندہ اے اللہ دا فرما بردار بن جاندہ اے میرے پیغمبر فرمان دے نے اللہ پاک دا روز دار نل پیار کی نائے محبتہ کی نیاں نے میرے پیغمبر فرمان دے نے اللہ اللہ میں قرآن جاوا اَسَّو مُلِی وَعَنَا عَجْزِبِی اللہ ذوالجلال کہندے نے اے میرے بندے میری ذات واسے پوکھ برداشتوں کی تیئے پیاس برداشتوں کی تیئے اے میرے بندے میری ذات واسے میرا ڈرمن کے روز دی حالت دے اندر حلال چیزیں کھان تو رکھ کے آئیں حرام تو ویسے ہی رک جاننا ہے اللہ ذوالجلال کہندے نے میرا بندہ جس ویلے ایک مہینہ میری من کے گدار دیندہ ہے تے میں کا اناد دا رب اپنے بندے تے راضی ہو جاننا وا اللہ ذوالجلال کہندے نے اے میرے بندے روزہ خالی سطن میرے واستے آ روزے دا جر بھی میں ہی جاننا وا اللہ باگ نے روزے دا جر اپنی ذات دے درمیان تے بندے دے درمیان ایک راز رکھے آئے دنیا دی کوئی طاقت نہیں جان دی جان دا اے تے عرشان والا راب بھی جان دا اے اللہ اللہ میں قربان جاما اللہ باگ نے روزے دا نال پیار کنہ کو گیتا اے محبتہ کنیا کی دیا نے میرے پیغمبر فرمان دے نے جڑا بندہ روزے دی حالت دے اندر سارا دن پکیاں پی آسیاں رہ کے گدار دیندہ ہے اللہ اللہ افتاری دا ٹیم اندائے او دا خالی میں دا رین دی وجہ کر کے بدبو آنی شروع ہو جان دیئے اے روزے دار دے مو دی سمیلتے بدبو جڑیئے اللہ ذوالجلال دی نظر اندر کسطوری تیمبر دیاں خوشبوں آبی اس خوشبودہ مقابلہ نہیں کرزک دیاں اللہ باگ نے روزے دار نال پیار کی نائے اللہ کہن دے نے روزے دار میرے کلوجس ولے دعا کر دائے روزے دی حالت اندر میں اپنے بندے دے آسمانہ والو اٹھائے حتی نو خالی نہیں موڑ دا اس دوا سے رمضان دے مہینے اندر کسطوری تیمبر دینا دعاں گریا کر اللہ باگ نو راضی گریا کر اللہ نو منایا کرنا اللہ اللہ میں قربان جاماں آئیے میرے بھائی میرے برادر روزہ رکھنا ہے کی دوا سے کیسی دوا سے اللہ اللہ آئیے میرے بھائی پہلا مل گڑائے پہلی بات رمضان دے مہینے دیاں برکتاں میرے تیرے مقدر اندر کی میں آسکتیاں نے اسی رمضان دی قدر کی میں کرسکنیاں پہلی بات کیے آپڑیاں نیتاں خالص کرئے نماز پڑھنی ہے اللہ باہ سے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے رب واسے رکھنا ہے قیام کرنا ہے رب واسے کرنا ہے صدقہ کرنا ہے رب واسے کرنا ہے تیری میری نیجت دے اندر روزہ رکھ کے ریاکاری آگئی سورت آگئی دنیا دا مال آگیا لالچ آگیا کائنات رب نے تیری روزے والینے کی برباد کردینی ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن زنیئے اللہ فرمان دینے وَمَا عُمِرُو اِلَّا لِي آبُدُ اللَّاغَ مُخْلِسِنَا لَوْهُ الدِّین اللہ ذوالجلال کہندے نے میرا بندہ چھوٹی تو چھوٹی نیکی کردائے خالی سطن میری راد واسے میری زاد واسے رضا مندی واسے حیدی نیت دے اندر اسی داغر خیال آگیا ہے روزہ تھی میں رکھے آئے میرے رشتے دار گین واقعی بڑے روزے رکھن والا ہے نمازہ میں پڑھنا قیام میں کرنا محلے دے اندر میرے رشتے دار اس زمن اندر میریاں تریبہ گرن میرے چرچے گرن اللہ کہندے نے اے بندے ایسے روزے دی ایسے قیام دی ایسے عمل دی اللہ دل جلال کہندے نے میری عدالت دے اندر میرے انکسٹڈی دے اندر اللہ دل جلال کہندے نے تیری کوئی پرواہ نہیں ایسے عمل دی اللہ اللہ میرے پیغمبر کی فرمان دے نے انمال آمالو بیل خواتیم دوسری حدیث مبارکہ آقا فرمان دے نے انمال آمالو بیل نیاد عملان دا دار و بدار ہے ہی تیری نیت دے اتیا اللہ اللہ تی نیت دا تعلق کی دے نالے زبان دے نال نہیں بلکہ نیت دا تعلق انسان دے دل دے نالے آئیے میرے پاک بغمبر دا پیارہ یارے سیدنا حضیبہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے موسیٰ بن مولا نو وسیعت کر دینے اے موسیٰ اگر تیرے اندر تین خوبیاں پائیاں جان کائے نادہ رب ارشاں تو نازل کرنوالی ہر خیر اندر تینو حق دار بھی بنائے گا حصے دار بھی بنائے گا اللہ اللہ رائے ویند دے واسیو قرآن دے و پروانیو اے تینگلہ نوٹ کر کے لے جایا جے میرے پاک پیغمبر دا یار اپنے ساتھی نو کہندہ تیرے اندر تین خوبیاں پائیاں جان ارشاں تو نازل ہون والی ہر خیر اللہ تیرے نصیبیں اندر کر دے وے گا پہلی خوبی گڑیے اگر تیری نیت ساف ہوئے نیت پاک ہوئے ارشاں تو نازل ہون والی ہر خیر اللہ تیرے نصیبیں اندر کر دے وے گا اللہ اللہ میں قربان جاماں سنو چاہیدہ اے نیت دا معاملہ بڑا حساس معاملہ اے بڑا سنگین معاملہ اے اپنیا نیتہ ساف کریے اللہ اللہ میں قربان جاماں میرے پیغمبر دا یار کی گیندہ دوسری چیز کیے دوسری چا دوسرا عمل گیڑائے جڑی چیز اپنے واسے پسند کرنا اے اپنے نشتے دارا واسے ہوئی پسند کریا کرنا اے نہ ہوئے تیرے کاری زگدیاں فراوانیاں نے رونکا نے تیری اولاد برباد کر رہیے حلال دی کمائی حرام دے رستے آن دے تے ہمسایاں دا خیال نہیں ہو کر دا آپ پیٹ پر کے کھانا کھانا ہے اپنے عزیز و اکارب دا خیال نہیں ہو کر دا دوسری چیز کیے جڑی اپنے واسے پسند کرنا اے اوئی دوسرے آواز سے پسند کریا کرنا آئیے دی مثال کیے دو سکے پائی نے ایک پائی وڈا ہے ایک چھوٹا ہے چھوٹا پائی دنیا تو چلا جاندہ ہے اللہ اللہ ایک پائی باکیے دوسرے پائی دی اولاد بھی جوانے یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے اللہ 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 نے دنوں انہوں دولتا بھی اتاکی دیا نے سرمایہ بھی اتاکی دائے اپنے اولاد واسے مہنگے مہنگے جتے سوٹ خرید کے لے کے آنا ہے اید واسدے جھوٹیاں دا بندوبست کرنا ہے کپڑیاں دا بندوبست کرنا ہے اپنے پتی جیاں واسدے ویوستران دا بندوبست کریا کرنا تیسری جیت کیے اللہ اللہ میں قربان جاماں ہمیشہ دوسرے ہندیاں ضرورتا پوریاں کریا کرنا آئیو دی مثال کیے بندہ دعا کردائے اللہ اس علاقے دے اندر فلاں بندہ بڑا غریبے بڑا مشکینے کائنات دے ربا او دے کردے اندر رزق واپر مقدار اندر روانہ کردے اللہ او دی اولاد انہیں کردے اللہ انہوں دین دی سمجھ دے دے اللہ او دے کردے اندر مال دیاں فراوانیاں کردے جس ویلے خیر خی کریں گا دوسرے واسدے دعا ماں کریں گا اللہ دا نورانی ملائک اللہ دا فریشتہ کی کہندہ ہے اللہ کہندہ نے میرا بندہ دوسرے واسدے دعا ماں کر رہے آئے اے فریشتے ہو اللہ کہندہ نے اے دنیا والے ہو گواہ ہو جاؤ اللہ ذوالجلال دا نورانی فریشتہ گہندہ ہے اے عرشہ والے آ اے تیرا بندہ تے ہم سائے واسطے دعا کر رہے آئے پہلے اے نو حلال مال دے نال مال مال کر دے پہلے اے نو دنیا دی دولت دے دے حلال کمائی دے ذریعے دے دے اللہ اللہ میں گربان جاما اے تین چیزہ اپنے اندرہ پنایا کر پہلی چیز اپنی نیت خالص کریا کر دوسری چیز کی یہ جیڑی چیز اپنے واسطے بسند کرنا ہے اپنے رشتے داراں واسطے بسند کریا کرنا تیسری چیز کی یہ جیڑی چیز ہمیشہ واسطے دوسریاں دیاں ضرورتاں پوریاں کریا کر کائنات دا رب ہمیشہ اپنے خزانے آجوں تیریاں ضرورتاں پوریاں کرے گا اے سوا سے اللہ دا قرآن کرے اللہ فرمان دینے واللدین جاہ دو فینا لنا دینہم صوب لنا ویند اللہ علمال محسنین میں گربان جاہم اللہ دا قرآنیں آئیے میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال فرمان دینے من کا نا یرید الحیات الدنیا وزینہ دہانو وفی لئیہم آمالوہم فیہا فرمایا جڑا بندہ نیتہ مواملہ اے دنیا تیسے بوزینہ جاندہ اے اسی آتا کر دینے یا جڑا بندہ جنتہ حصول جاندہ اے اسی نیگیاں دے رستے بکھا دینے یا میرے اکالی سلام فرمان دینے من کا نتی دنیا ہمہ ہو فرک اللہ ہو علیہ امرہ ہو جڑا بندہ دنیاں دے مواملہ دوالجاندہ اے دنیاں کمان پچھے جڑا نمازان برباد گردہ اے روزیاں دی پرواہ نہیں گردہ میرے پیغمبر فرمان دینے اللہ دی دنیا نو بکھیر دین دینے تے دوسرا بندہ میرے آقا فرمان دینے ومن کا نتیل آخرتو ہمہ ہو جمع اللہ ہو علیہ امرہ ہو جڑا بندہ آخرتی تیاری گردہ اے اللہ پاکو دے دنیاں دے مواملات نو کلوز کر دین دینے دنیاں دارواہ سے دنیاں بکھیر دین دینے آخرت دی تمنا کرنے والے واسے اللہ دنیاں ساری کلوز کر دین دینے میں قربان جاماں میرے پیغمبر فرمان دینے زمین دے سینے دے بندے نو چاہی دائے اس انداج زندگی گدارے اپنے ربنوں راضی کر کے جانوالا بن کے جائے اللہ اللہ میں قربان جاماں اپنی نیتاں خالص کریے النامل آمالو کلمی آدھ امال جڑنے برتنا دی منندنے اگر میرے تیرے امال اندر ریاق کاری آئے گی اللہ نے امال قبول نہیں کرنے اے نہ ہوئے بندہ روزے واسطے بڑی امین تن کر دائے کوششان کر دائے مقصد کیے اللہ پاک دی رضا مندی مل جائے آئیے دوسری بات گڑیے اللہ اللہ میں قربان جاماں میرے پیغمبر فرمان دینے گناہ دے بوجھنوں حلقہ کریے رمضان دی آمت و قبل توبہ کریے اللہ پاک دے سامنے گڑ گڑائیے استغفار کرن والے بن جائیے میرے پیغمبر سلام کسر دینل دعوان کر دے اللہم انی اصالو کا حسن الخاتمہ اے میرے اللہ میرا خاتمہ ایمان دی حالت دے اندر کر دے میرے پیغمبر دعا کر دے یا مکلی بالکلوب سبیت قلوب بنا اے دلان دے حکومتان کرن والے اے دلان دے راد جانن والے میرے دل نو ہمیشہ اپنے دین تے ثابت قدم رکھنا اے کون دعا کر رہے آئے سوال اکھ نبیان دا سردار دعا کر رہے آئے اللہ اللہ میں قربان جامان میرے پیغمبر نے کو اور دعا بھی کی دیئے میرے آقا فرمان دے اللہم اینی آسالو کا توبتا نسوہا قبل الموت میرے پیغمبر فرمان دے نے موت یامتو پہلے پہلے اللہ ذوالجلال تے سامنے گڑ گڑایا کرنا توبہ کریا کرنا میرے پیغمبر فرمان دے نے ایسا بندہ جڑا توبہ بھی کردائے رسم و رواج بھی اپناندائے توبہ بھی کردائے اللہ دینا فرمانی بھی کسرت دینال کردائے توبہ بھی کردائے اللہ نے جڑے کما تو روک کے آئے او کم بھی کردائے میرے پیغمبر فرمان دے نے ایسی توبہ کرنا اے تے چھوٹے لوگان دا شیوائے یا توبہ کرنی چھڑ دے یا گناہ کرنے چھڑ دے جدو بندہ توبہ کردائے دنیا دے سامنے شرمندہ ہوئے بندہ دوبارہ ہوتا سامنہ نہیں کردہ اوئے بندیا رب دے سامنے بند کمرے دے اندر جس ویلے تینو شرمندگی دا موں لے کے جائیں خدی دوبارہ گناہ نہ کرے اگر یہ تی مہینہ ایسا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ گناہ لے کے آندائے اللہ باگ دے کھلو دعاں کردائے کائنات دا رب دے گناہ بھی معاف کردیندائے آئیے میرے بائی میرے برادر میرے پیغمبر فرماندے نے رات آخری سائے جس ویلے اللہ پاک آسمان دنیا تیاجاندے نے فرشتہ اعلان کرنوالا اعلان کردے یا باغی الخیری اقبل اے نیکیاں کرنوالے پیدار ہو جا حسیار ہو جا کائنات دے رب نے تیرے وال سے اللہ اللہ میں قربان دے گناہ محافیدہ اعلان لے کے آگے نے فرشتہ اعلان کردے یا باغی الخیری اقبل اے نیکیاں کرنوالے بیدار ہو جا حسیار ہو جا اپنیاں نیکیاں وال توجہ کر لے اپنی زندگی دینا میں اعمال نو اپنی زندگی دی دیری نو نیکیاں دینا لے مکمل کر لے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر فرماندے نے دوسرا فریشتہ کہندہ یا باغی اے شریع اکسر اے برائیاں کرنوالے رمضان دا مہینہ آگے آئے اللہ دا مہمان آگے آئے انتے روک جا شرم کر جا حیاء کر جا غیر دوالہ بن جا اللہ ذل جلال والی کرام ہر رات اپنے بندیاں دے سامنے محافیدہ پیغام لے کے آندے نے اور رمضان واللہ نے اے بھی عزاز جتا ہے اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات ہے جنہوں قدر دی رات کیا جاندہ ہے اور روک ایک بات سمجھانا جا مانگا آ چاند دن کبلے اے شبان دا مہینہ ہے پندرہ شبان والے دن تیرے رائے ویند دے اندر ملک پاکستان دے دیگر علاقیاں دے اندر بڑے بڑے منکرد شبے پر آتے فضائل بیان کیتے گئے بڑے بڑے کسے بیان کیتے گئے بڑیاں بڑیاں کانیاں بیان کیتے گئے ایس کتاب دے اتارن والے دیکھس میں اللہ نے جڑا عزاز لیلت القدر نو عطا کیتا ہے سال دیاں کسے رات نو یہ اللہ عزال جلال نے بارہ مہینے دے اندروں کسے مہینے نو کسے رات نو اللہ پاک نے او شان نہیں عطا کیتا جڑا مقام اللہ نے لیلت القدر نو عطا کیتا ہے اور ایتی باس نہیں جڑا بندہ رمضان دے آخری اشرے دے اندر لیلت القدر دیباد گھردائے کے سنداد اندر میرے آقا فرماندے نے من کام لیلت القدری ایمان وحتی سابن جڑا بندہ رمضان دے آخری اشرے اندر لیلت القدر دا کیام گھردائے پانجتا کراتاں نے پانجتا کراتاں دا کیام گھردائے اللہ پاک پہلا تینام او دے سارے گناہ مواف کردینے ایتی باس نہیں ایک قیام ایک رات دا کیتا ہے اللہ پاک تراسی سال چار مہینے دے دس دن دی عبادت دا سواب عطا کردین دینے ایزاد اللہ نے رمضان دو عطا کیتا ہے اور شب پرات دی رات بڑے بڑے تسی فضائل سنیں بڑے بڑے لوگاں کس سے کانیاں بیان کیتی ہیں مومی ایک جگہ تے سنیا اللہ نے رمضان دی رات دوں پشیدہ رکھے ہیں شب پرات دی رات دوں اللہ نے واضح کر دیتا ہے اللہ اس رات فیصلے کردینے تقدیر لکھی جان دیئے حالانکہ میرے پیغمبر دا علانے رب دا قرآنے کہ بچہ باندھے پیٹ اندرے اللہ نے لکھ دیتا ہے اچھا ہوئے گا برا ہوئے گا رزق کنہ کھائے گا ان موت کتے آئے گی حاج کرے گا یا حاج کردو پہلے مر جائے گا اے جوانی اندر مرے گا بڑاپے اندر مرے گا اللہ باگ نے سارے فیصلے کر چٹے نے کیوں لوگا انہوں گمراہ کرنا ہے لوگا انہوں کیوں ورگلاننا ہے ایمان تے ڈاک کے کیوں مارنا ہے توجہ کرنا آمینہ دلال پوری کائنات دے تائدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے رمضان شانہ کی عطا کی دیا اللہ پاک نے رمضان و بہاران کی عطا کی دیا اللہ اللہ میں قربان جاوان اللہ دا قرآن زنیے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ اللہ دینا منو کتیبا لیکم اسی آم کما کتیبا لاللہ دینا من قبلیکم لالکم تتکون جڑا بندہ روزے رکھ دائے اللہ دا برگو دیدہ بن جاندائے اللہ دا فرما بردار بن جاندائے رمضان دی آمدے اے سوا سے محبت آئی دار کرنا چاوانگا اللہ لے سوا سے اللہ والا گئندہ توجہ کر دے جانا اللہ پاک نے رمضان و شانہ کی عطا کی دیا مقام کی عطا کی تینے آتے اہل ایمان دی کفیت کیے رمضان آرے آئے کئیاں نے اپنے کارندر بڑا بڑا سہری دا انتظام شروع کر دیتا ہے کئی افتاری دا انتظام کر رہنے وہ دیوا سے جناب سرمایہ جمع ہو رہے آئے اور کئی ایسے نے رمضان دا چاند چڑھن تو پہلے ہی انہانو ٹائی فٹ بخار شروع ہو جانا ہے انہانو ہیلے باننے شروع کرنے نے کوئی ایسا موقع بن جائے ہسی جناب چوری چپے رمضان دے مہینے دے اندر دن دے ہارے شرع عام سیٹاں بھی پیئے کھانا بھی کھائیے کئیاں انجدے مزہرے کرنے نے بچیا کر توبہ کریا کر اللہ دا غزب بڑھائے اللہ ذوالجلال دے عذاب بڑھے نے اے پچھلے دنہ دے اندر اللہ نے زلزلہ بھی لے گیا اندہے اللہ ذوالجلال نے اے کئی موسم کئی علاقے ہاں دے اندر گندم دی فضل بلکل دے آرے اللہ بے موسمیاں بارشاں برسا رہنے وجہ کیے اللہ دینا فرمانی زمین تے آمے رب دی بغاوت آمے اس واسے سوچے کر کدی گوھر کریا کر میرے مالک نے جس واسے تنوں بنایا ہے اپنے مالک دا شکریہ کیوں نہیں ادا کر دا اس واسے اللہ بھالا گیند ہے اے ماغِ رمزان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماغِ رمزان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزیں پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو گھر میں جنی مرضی آ جائے سردی جنی مرضی ہوئے لیڈ آئے یا جائے کوئی پرواہ نہیں مومن بندہ اپنیاں نظرہ اپنے رب تے وابستہ کر دے اپنیاں میتاں کئی نہ آتے رب تے وابستہ کر دے اے سوازے اللہ والا کہند ہے اے ماغِ رمزان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزیں پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تے مومن بندے دی قویت گئے اللہ اللہ تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالہ ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالہ ہے تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالہ ہے اے ماغِ رمزان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالہ ہے تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو اللہ اللہ تیر مومن بندہ بھی کہندہ ہے اللہ پاک دے جناب رب دے سامنے اپیلان کر دے رمزان دا مہینہ کیسا مہینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جڑ جائیں گے گناہ بنیں گی نکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماغِ رمزان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو منتظر ہیں تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے منتظر ہیں تیرے ایمان والے ایمان والے قرآن والے تُو پیارا رب کو تُو پیارا رب کو تُو پیارا سب کو ہو تجھ بے قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو اے ماغِ رمزان رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اللہ باغ دا مہمان کس قدر اللہ پاک پروٹوکول عطا کر دینے اللہ پاک کس قدر شان عطا کر دینے اللہ پاک کس قدر انا مات عطا کر دینے اللہ اللہ میں قربان جان میرے پیغمبر فرمان دینے دو بات ہو گئی آنے پہلی بات اپنی آنیتہ خالص کریے دوسری بات کیے رمضان دے مہینے دی آمت و قبل اپنے گناہ دی اللہ دے کلو معافی منگیے تیسری بات کیے اللہ اللہ میں گربان جان محاصرے دے اندر اپنیا دوستیاں چیک کریے رمضان تو پہلے پہلے میری تیری دوستی کس بنیاد دیا اللہ اللہ میری تیری محبت زانیاں دینا آل دے نہیں میری تیری یار یار بے نماز دینا آل دے نہیں اللہ باگیاں دینا آل دے نہیں سرابیاں دینا آل دے تیرا میرا اٹھنا بیٹھنا چوراں تیرا کون دیا صفحہ اندر دے نہیں اگر اینا لوگاں دیا صفحہ اندر تیرا میار ہوئے گا تیرا چلنا اٹھنا بیٹھنا ہوئے گا بزاری لوگاں دی اندر تیرا رہن زین ہوئے گا اس سارا رمضان گزر جائے گا تینا فیدہ نہیں ہوئے گا اللہ تا قرآن سنئے اللہ ذل جلال فرمان دے نے یا ایوہ اللہ دینا آمن لا تتخیدو ادوی وادو اگم اولیاء اللہ ذل جلال کہنے اے میرے بندے ہو جیڑے ایمان لے کے آئے ہو جیڑے میرے دشمن نے جنہ نے میری ذات نو چیلنج کی تا بے نماز رابطہ فرما بردار نہیں ہو سکتا زانی شرابی رابطہ فرما بردار نہیں ہو سکتا چور ڈاکو رابطہ فرما بردار نہیں ہو سکتا اللہ ذل جلال نے اسے واس اٹھائیے بارے اندر اعلان فرمایا یا ایوہ اللذین آمن اے ایمان والے لا تتخید ادووی وادووکم اولیاء جنہ میرے دشمن نے میری ذات دشمن نے میرے پیغمبر دشمن نے اینا دن آل اپنیا محبتا دوستیاں وابستا نہیں رکھنیاں اینا دن آل تھوڑیاں یاریاں محبتاں وابستا رہنگیاں اللہ ذل جلال کہنے جہو جے آپ بعد نصیب نے تو انوی اپنے جیسے بنا لینگے اس واس رمضان دے مہینے اندر کوشش کرے آجے کسے دیندار دن اپنا رشتہ قیم کرے آجے کسے تلاوت کرن والے دن آل اپنا تعلق گیم کرے آجے ساٹھی جناب دنیا دنیا دوڑا سنداز اندر کسے دیکھ ایک مربع چاند دا دوسرا خرید لما اجڑا قرآن دا قاری قرآن دا بیار گرن وال ہے دیکھ لو بیگ قرآن دیا چاند اتنا سکھ لیں گا ایک زبارہ پڑھ لیں گا ترجمہ پڑھ لیں گا پورا رمضان تیرے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے گا قرآن پڑھیں گا قرآن سنیں گا ہو سکتا رمضان دے بعد تیری میری موت دا پیغام آ جائے کبر اندر جائیں گا ایک پاس قرآن آئے گا جس لئے مالا جس لئے فریشتے حساب و کتاب لینواز سے آنگے اللہ دل جلال تے سامنے چگڑا کرنگے قرآن بھی چگڑا کرے گا اللہ بندہ تے مالا سی ایک سبارہ پڑھ جو گا سی بڑی میند دن پڑھ آئے اللہ ایک سبار دیس وارش قبول کر کے ایسے بندے نو اپنی جنت آگ دار بنانگے دوسرا دوسری سائی روز آئے گا ارچان والیا بندہ بیمار سی بندہ مجبور سی لیکن روز نہیں چھڑے آ ارچان والیا پکھا برداش کر لیا کائنات دیا ربا میند پہ وفائیاں نہیں کیتیا پیار کیتا اللہ پا قرآن دیا سفار شا روز دیا سفار شا قبول کر کے ایسے بندے نو اپنی جنت حق دار بنانگے ایسے واسطے میرے بھائی میرے برادر میرے پیغمبر فرمانتے نے المر والا دینی خلیلی بندہ تے اپنے دوست دین تے قائم انہو جائدہ اپنیا دوستیا چیک کی تے جان اپنیا دوستیا دے زاوی چیک کی تے جان اللہ باغ دیا نا فرمانیا نا کر یا کر اللہ دیا بغاوت نا کر یا کر اللہ اللہ چوتھا گم گڑ آئے آئیے میرے بھائی میرے برادر بندہ روزہ رکھے آئے اللہ باغ دی رضا مقصود انہی چاہی دی اللہ باغ دا قرآن سنئے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے اللہ دل جلال والی کر اعلان کر دینے جس لئے میرا بندہ روزہ رکھے میرے سامنے حد پہلان دائے گڑ گڑ دائے میں اپنے بندے دیا دعا مہ بھی سننا عطا بھی کرنا اللہ دا قرآن سنئے اللہ فرمان دینے وائدہ سال قیب آدی انی فائن قریب اللہ کہنے میرا بندہ روزہ دیا لدے اندر میرے واز سے روزہ رکھے میرے سامنے جس پہل گڑ گڑ آن دائے رون دائے میرے سامنے میرا بندہ وہ وہ لے گر دائے مینو منان واسے ترہ 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 کی اپنا دائے میں اپنے بندے دیا دعا قبول کرنا اپنے بندے تیرازی ہو جاننا فرمایا او جی بودا وط دائی ازادان میرا بندہ جس ویلے مینو بکار دائے میں اپنے بندے دیا دعا قبول کرنا فالی اصط جی بھولی میں اپنے بندے دیا دعا قبول کرنا اپنے بندے نو عطا کرنا والی امینو بھی اللہ ہم عرشدون اللہ ذل جلال کہندے نے او لوگ جنہ زمین دے زینے تے اپنیا یاد اپنیا وفاداریاں رمضان دے مہین دی نظر کر دی تیا نے اپنیا یاد اپنیا اے لوگ حقیقت دے اندر کامیاب نے کامیاب یاد ساٹی فگیٹ اللہ ذل جلال انہ لوگ نو عطا کرنگے جڑے اللہ پاک دے مہمان دی قدر گرن والے نے آئیے پھر اللہ دے مہمان دی قدر کریے اللہ تا قرآن اعلان کر آئے فرما یا ایوہ اللہ دینا منو کتبا لیکم السیام کما کتبا للذینا من قبل لیکم لعل لکم تتکون اللہ ذل جلال دی بارگا دندر دعائے اللہ ذل جلال سڑھا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی رضا و رحمت دن قبول و منظور فرمائے دوستو بزرگو مسجد اب اللہ آگے ہے بے شمار اخراجات نے اس واس سے بڑھ چڑھ کے سارے ساتھی تعاون کر آجے انہوں رویتہ کسے کانیاں چھڑ دیو دس پانچ چھڑ دیو ساٹھے بال اللہ دی قسم دس پانچ رویت خوش نہیں ہون دے رائے و اندر واحد میں دیکھی بستی اسی یہ ہی سوچ دن دس رویت یہ پھر ہی رہا ہوئے گا کسی کسی نے نہیں سوچ یہ آرازی کو ہزار یا پانچ سو رویت دی تاکہ مسجد بیش ہمار ضرور یاد نے چند دن بیٹری نمی لے کے آئے ساؤنڈ سسٹم دا انتظام مکمل ہوئے اور بیش ہمار نے ضرور یاد سٹھے کر دی ہوئے جناب بیگم صاحبہ کارنی بڑھن دیں دی اللہ آلیہ لیڈ خراب پر لے کیا پھر کمرے سے داخل ہوئیں یا رب دا کارے سوچ کر رب دے کارن دا روشنی توں کریں گا کائنات دا رب دنیا تو چلا جائیں گا تیری قبر نو روشن کر دے گا تیری دنیا روشن کرے گا آخرت روشن کرے گا سوچ کر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی کریم وناخن وعلا ذال کمی نجی